اس سال کی آزادی مردوں کو مبارک ہم عورتوں کو تو ابھی تک آزادی ملی نہیں ہے راستہ کٹن ہے جو ہو رہا ہے پہلی بار نہیں پر یہ آخری بار ہونا بہت ضروری ہو گیا ہے سیفٹی بیسک نید these few days I had kept myself extremely busy in cleaning work تاکہ میں بار بار پون پہ جا کے نیوز نہ دیکھو دل ٹوٹ رہا ہے میں اگر کسی ایک چیز یا کسی ایک تھوٹ میں جاتی ہو یا بار بار اسی تھوٹ میں میں فستی رہتی ہو جن is the best place for me یہاں آنکے میں کچھ دیر کے لیے اپنا تھوٹ پروسس clear بھی کر پاتی ہو اور کسی اور چیز میں فوکس بھی کر پاتی ہو آپ جنہ میں بنا رہی ہو چکن سکھا اس کے لیے تھوڑا سا کوکنٹ چاہیے تھوڑا سا نہیں ایک چلی تھوڑا زیادہ چاہیے پر ہمیں نا کوکنٹ کا اتنا فلیور پیڈامنٹ پسند نہیں ہے تو میں تھوڑا سا اس کو روز کر لوں گی پہلے مجھے دو برتن کرنا نہیں ہے اسی لئے میں ایک ہی میں ایک ہی کر کے سٹیپس کر لوں گی تاکہ برتن کم ہو برتن زیادہ ہوگا مجھے ہی ہونا پڑے گا تھوڑا سا ہائل لیکھیں تھوڑا سا آنیاں اور گایلیں کلوز تھوڑا فرائی کر لیں دے جب تک آنیاں فرائی ہو رہا تھا میں ڈس واشر انلوڈ کر رہی تھی دش واشر انلوڈ کروں گی تب ہی تو جو سارے برتن سنک پہ جمع ہو رہے تھے اس کو میں لوڈ کر پاؤں گی it's also a task کھانا کم آئل میں بنانے کے لیے ٹائم بھی زیادہ لگتا ہے اور آپ کو ڈھک ڈھک کے بنانا پڑتا ہے چلے پیاز اور گارلک فرائی ہو گیا تھا تو میں نے نکال دیا تاکہ کھول ڈان ہو جائے گا اس کے بعد میں اس کو گرائنڈ کر لوں گے تو آگے کا گریوی بنانے کے لیے چاپڈ گارلک اور انلوڈ ہی کھول 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 بی lam tried دیائیں دیگو پیاد سالٹ ایڈ کریو تاکہ انیان جلدی سے سوفن ہو جائے ووٹر ریلیز ہوگا تو انیان جلدی سے سوفن ہو جائے گا چکن ایڈ کیا ہے اور میرے پاس میں کری پتہ تو ویکن میں لے کے آئیتی دھوکے اس کو ڈرائی ہونے کے لیے رکھا ہے ایڈرائی ہونے کے لیے تیکس ٹام تو ایڈرائی اور میں مائکرو بین میں ڈرائی تھوڑا نہیں کر لیتی اس سے میں نے دیکھا ہے کہ کری پتہ کا خوشبوت بلکل کم ہو جاتا ہے ایڈرائی کرنے سے بیٹر ہوتا ہے تو ہاپ ڈرائیڈ ہے اسی لیے میں ابھی اسٹیج پہ ڈال رہی ہوں فریش ہوتا تو میں پہلے ہی لاؤ دیتی چکن بھی اچھے سے پیاز گالک کے ساتھ اچھے سے براؤننگ ایفکٹ آ گیا تھا اور آؤٹر سائٹ پہ تو میں نے گرائنڈ کی بھی پیسٹ مسالہ ایڈ کر دیا تاکہ ایک ساتھ سب کچھ اچھے سے بھونائی ہو جائے اس کا بھونائی ہونا بہت ضروری ہے اسی سے فلیور بہت انہائنس ہوتا ہے بس میری کوکنگ کافی سلو سے ہوتی ہے کیونکہ اوائل ہوتا نہیں ہے تو آگے ہوں بہار لیٹ ایوننگ سوہ کے دھولے وہ ایک کپڑے اٹھانا تھا تو آپ کے ساتھ ایوننگ کی ایک گلمس موسیقی یہاں پہ جو میں چکن سوکھا مسالہ ایڈ کر رہی ہوں یہ کچھ دن پہلے میں نے گھر پہ بنایا ہے اور میں آگے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے چکن سوکھا بنانے کے لیے کافی سارے مسالے چاہیے جو مسالے میں ڈرائی روز کر کے گرائنڈ کر کے رکھ سکتی ہو فریج میں وہ سب میں گرائنڈ کر کے رکھ دیتی ہو باقی کا جو الگ مسالہ ہے وہ میں فریش کوکنگ کے ٹائم ہی یوز کرتی ہو اور جب بھی میں ڈرائی روز کرتی ہو تین چار ٹائم چکن بن جائے اس حساب سے ایسے مسالے کو ڈرائی روز کرتی ہو اور پھر پاور کر لیتی ہو چکن کے لیے ایک چکن کے لیے ایک چکن کے لیے ایک چکن کے لیے 10 سے 12 کشمیری رید چیل پاور 1 4 تیبل سپون فنل سید 10 سے 12 کالی میچ 1 تیب سپون 2 تیب سپون 1 سٹار انیس 1 بلاک کارڈم 1 گرین کارڈم آدھا ٹکڑ دارچینی یہاں پہ چٹکی بھر اتنا سا میتھی اور 3 سے 4 لاؤں میں نے سارے سیدز نکال لیا ہے اور رید چیلی اور باقی کے سپائسز میں الگ ہی روز پڑتے ہیں کیونکہ یہ ڈال دینے سے سائد سے روز نہیں کرتا کہ باقی مسال ہے Laser روز ، روز کرتے ہیں کرتے ہیں ٹھے کر اس though کرتے ہیں صدر کرتے ہیں چکن سوکھا مسالہ ڈالنے کے بعد اچھے سے اس کی بھنائی ہو گئی تھی پھر میں یہاں پہ گرائیل اوسٹڈ جو کوکنٹ تھا وہ میں ایڈ کر رہی ہوں اس کے بعد تھوڑا سا ٹامرین پیسٹ میرے پاس ریڈی میٹ تھا آپ فریش کرو گے تو ٹامرین پرل پیٹ کر دینا بس تھوڑا سا پانی ڈال رہی ہوں کیونکہ آئل تھا نہیں تو اچھے سے مسالہ ایک دوسرے سا انکارپریٹ ہو جائے دینر is ready یہاں پہ روٹی سمپل بھینڈی فرائی اور ساتھ پہ چکن سکھا چکن سکھا رائن کا وان آف دہ فیوریٹ آئیٹم ہے سا وہ موام کرنا موسیقی موسیقی یہ سارے میں جو جوتے ہوں سارے میں جن میں پہنتی ہو اس سے بہت ایک ناظرین کا فریش سمیل رہتا ہے شوز میں یہ سارے میرے جن کے جوتے ہیں یہ والا جو ہے میرا ٹریننگ لے گز کے لیے میں میگلی پہنتی ہو لیکس سوارڈ لیک پریس لنجز ڈیڈ ڈیڈ کے لیے بھی یہ جوتہ بہت اچھا ہے اس کو میں نے کبھی بھی واشنگ مشین میں نہیں دھویا ہے کیونکہ یہاں پہ نا تھوڑا سا پلاسٹک لگا ہوا ہے پلاسٹک جیسا مٹیریل ہے تو یہ واشنگ مشین میں خراب ہو سکتا ہے اور یہ جوتہ مجھے بہت کم پرائز میں مل گیا تھا وہ شوز میں مل گیا تھا یہ کے پہیر ویٹ ٹریننگ پرپر پوفیٹ ہیدن ڈیوٹر والا نہیں ہے بھی سکتا ہے بہت کم تو ہنڈر درامس میں مجھے مل گیا تھا یوشیلی اس ویری ایکسپینسیب کیونکہ یہ بچوں کا سائز میں تھا بچوں کا سائز میں جوتے کیسے ستہل ہوں گے تو یہ مجھے مل گیا تھا اور یہ بانا جو تب ہی ہے میں نے ایکچولی کبھی بھی ناش واشنگ ماشین میں دھویا نہیں ہے I have no idea کیوں میں دنائید ہوتی ہوں شاید مجھے اس کا سول بہت پسند ہے خراب ہو سکتے یہ سوچ کے میں نے کبھی دھویا نہیں ہے اگر ایسے ٹائپیس شوز مجھے دھونے ہوتے ہیں یہاں پہ میں لانڈری میں بیٹس دیتی ہوں اور جو سنیکرز لیدر فنش والے ہوتے جو میں باہر پہنٹی ہوں جم میں نہیں پہنٹی ہوں اپنے مجھے کئی بات دیکھا ہوگا سانڈے ولوگز میں یا جب انڈیا گئی تھی ایسے جو جوتے وہ بھی میں واشنگ ماشین میں نہیں دھوتی ہوں فر اگزامپل میں آپ پہ ایک دو دکھا دیتی ہوں میرے پاس ایسے دو تین شوز ہے جو لیدر ٹائپ کے ہے تو یہ ایسے شوز میں صرف ویٹ وائپ سے اچھے سے وائپ کر لیتی ہوں نہیں تو اگر کئی پر زیادہ سٹین ہے تو تھوڑا سا توڑھ برش جو جوتہ کلیننگ کے لیے میرے پاس ہے تو تھوڑا سا سوپ لگا کے کلین کر کے پھر کلوٹ سے وائپ کر دیتی ہوں اس کو میں کبھی بھی واشنگ ماشین میں ڈالنے کی ہمت نہیں کرتی ہوں یہ خراب ہو جائے گا کیونکہ یہ فلی لیدر کا ہے ایسے جو جوتے ہوتے میں کبھی واشنگ ماشین میں نہیں ڈالتی ہوں شوز میرے لی باکس میں رکھتی ہوں ڈالکے اسے جو تک نیچے اگر کوئی سینڈ ہونا وہ باکس میں رہا جاتا ہے اور شوز کیابینٹ زیادہ گندہ نہیں ہوتا ہے اور مجھے پتہ ہے کیونکہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو باکس میں ایسے مارکس ہے پکچر بھی ہوتا ہے کسی کس میں پکچر نہیں بھی ہوتا ہے تو یہاں پہ نام لکھا ہوتا ہے تو جس سے میں ایڈنٹفائی کر لیتی ہوں کونسا باکس میں کونسا سنکرز ہے دب جانی میں نے کہا تھا کہ میں اپنا جم شوز کلیکشن آپ کے ساتھ شیئر کروں اسی لئے میں جم شوز کلیکشن کے سانساد میں اسے کیسے کلین رکھتی ہوں اور سمیل فری کیسے مینٹین کرتی ہوں یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں بیسک آپ کو ایسے بالز مل جائیں گے آن لائن شو دیو دائزر پت میں نے کبھی اس میں انویس کیا نہیں میرے پاس کافی سارے شوز ہے تو میں کتنا کریتی رہو تو میں ہمیشہ ہر جوتے میں کوئی بھی سنکرز ہو تو میں اس میں نپلین بولز ڈال کے ہی رکھتی ہو تو چلیے میں کیسے واشنگ مشین میں ہوتی ہو مل جاتے ہیں تو میں ڈیل والے شوز لے دیتی ہوں تو میں ڈیل والے شوز لے دیتی ہوں جوتہ کے اندر نا یہاں پہ سینڈ گھوز جاتا ہے خاص کا میسٹ والے جو جوتے ہوتے اور اگر اب دو بھی دو نا پھر بھی سینڈ اندر رہی جائے گا سینڈ فری اگر کرنا ہے تو بیسٹ اس ویکیوم کلین میں نے شاید یہ چھوٹا والا ہینڈی ویکیوم کلینر لیا ہی تھا اپنا جوتہ ساف کرنے کے لیے اور واشنگ مشین سے ڈالنے سے پہلے بھی میں ویکیوم کری دیتی ہوں اور یہ منت میں ایک بار نا اگر میں جوتہ دھو یا نہ دھو یہ جوتے کو ویکیوم کلین میں کری لیتی ہو میرے پاس اگر تین سے زیادہ شوز ہوتے تو میں ایسے والے میش بیکس میں بھی ڈال دیتی ہو میرے پاس شوز کے لیے الگ سے تین ہیں میں نے ایک دم لات سائز کا ہی لے گیا تھا تاکہ راجیب کبھی شوز کبھی دونا ہونا راجی ورائن کا دونوں کا فٹ آ جائے زپ کو نا یہاں پہ ایک لاؤک ہے اس کے اندر ڈالنا ہے ادھر ویس یہ بیک کھل جائے گا جوتے باہر آ جائیں گے پھر آپ کے جوتے کے نیچے بہت زیادہ شول میں بہت زیادہ گندگی پسی ہوئے دن اس بیٹر کی وہ آپ اچھے سے سنک میں دھونے کے بار بیکس میں دال کے واشنگ مشین میں دارو میں تو گھر پہ رگلر بیسیس پہ لیکویڈ ڈیٹرجنٹ ڈیٹرجنٹ ڈیوز کرتی ہو آئی فیل کی پاور پاورڈ ڈیٹرجنٹ سے وہ سبتہ ہے جوتہ کا میں شو تھوڑا رہف میں سالے سے لیکویڈ ڈیوز کرتی ہو تین شوز ہی ہے میں اسے پورٹین منٹس کے لیے ڈال رہی ہوں اور یہاں پہ پہ پولڈیسٹ وارٹر بھی بہت گرم ہوتا ہے گزت سے بھی گرم تو میں یہاں پہ 30 ڈیگریز پہ ہی رکھوں کہ یہاں کا نورمل ٹیمپرچر اور وارٹر ہے کوڑ وارٹر میں جتنا دو ہوں اتنا بیٹر ہے اور جو منیمم سکھل ہے میں اس میں دوتی ہوں اور درائن میں میں ہائیسٹ میڈا کوٹین ہے میں اس پہ نہیں دالتی ہوں میں تھاؤزن پہ ڈالتی ہوں واشنگ مشین میں بہت اچھے سی کلیننگ ہوتی ہے یہاں پہ تو ایک دن میں ڈرائی ہو جاتا ہے پھر بھی میں دو دن دھوپ میں ڈالتی ہوں اس سال کی آزادی بہت دھوپ پھڑی ہے خاص کر ہم لوگوں کے لیے ہمیں تو ملی نہیں ہے آزادی اب تک جیسے 1945 میں آزادی کی لیے جنگ بہت مشکل رہا ہمارے لیے بھی یہ راستہ کافی مشکل ہے پر اگر تب آزادی ملی تھی اب بھی ملے گی ہر ایک سیچویشن میں ایک پوزیٹیو ہوتی ہے ایک نیگٹیویٹی ہوتی ہے ہمیں امید بنائے رکنی ہے امید ہوگی تب ہی راستہ نکل آئے گا لڑنے کی ہمت ملے گی پانیر ملائی ٹکا بنانے کے لیے میں نے گریک یوگرٹ لیا ہے سالٹ چنگر گالک پیس تھوڑا سا کریم مجھے اس کا کالر نا جو اوریجینل کالر ہے وائٹ وائٹیشی رکھنا ہے اور لیجیٹیبلز کا بھی اوریجینل کالر پرومیٹ رہے اس کے لیے میں نے پرو پاوڈر مسالے کم یوز کریوں اور بلک پیپر میں بہت لیمیٹیشن میں یوز کریوں میں نے اسی لیے زیادہ کر کے وائٹ پیپر ایڈ کیا ہے گرین چیلی پیسٹ اور یا ریڈ چیلی پاوڈر وہ کچھ میں نے ایڈ نہیں کیا وائٹ کالر تاکی جکنا مجھے وائٹ رکھنا ہے موسیقی ہم عورتوں کو بھی مل سکتا ہے آزادی کیونکہ دیش آزاد ہے سب سے پہلے اس کے لئے شکر گزر ہونا بھی بہت ضروری ہے ہمیشہ ungrateful ہونا بھی صحیح نہیں ہے but that's not enough but one thing democratic country میں ہمارے پاس بہت سارے rights ہے we can implement and correctly use those to get what we want we need that basic need ہے ہمارے لئے safety اگر democratic country ہوتا ہی نہیں تو کہاں کس سے کیا ملتا ہمیں اور ایک چیز realize کنا بہت ضروری ہے صرف ہمارے دیش میں نہیں اب کوئی بھی کہیں بھی کسی بھی دیش میں چلے جاؤ کیا ہم safe ہے نہیں ہم safe نہیں ہے اور اگر جس دیش میں safety ہے وہاں پہ بہت restrictions ہے اتنا زیادہ restrictions ہوتا ہے کہ ہم عورتوں کی دم گھڑ جاتے ہیں background میں جو sound آ رہا ہے وہ ہے mummy کا vlog وہی دیکھتے دیکھتے میں اپنا کام کر رہی تھی لگدہ ہے mummy پاس میں ہی ہے ڈیرنگا پنی ٹککا کے ساتھ میں یہاں پہ بنا رہی تھی تیرنگا آلو چاٹ آلو چاٹ کے لیے میں نے یہاں پہ دہی لیا ہے اور بوائلڈ آلو میں ویڈیو کے لیے مسالہ سکم یوز کر رہی ہے تاکہ کلر چینج نہ ہو جائے آپ آلو کو تھوڑا سا بوائل آلو کو تھوڑا سا فرائی بھی کر کے ڈال جاکتے ہو پر مجھے تو ہوتا سا ہلوڈی میں ہی رکھنا تھا happy independence difference زیادہ happy بالا تو ہے نہیں 1st of world 15th august was my nanu's birthday just few months back June ہی we lost him ہمیں لگا تھا کی اس بار کا independence day اتنا happy خام لوگ کے لیے نہیں ہوگا پر ابھی جو بیگول میں چل رہا ہے اس سے تو پورا دیش ہی happy نہیں ہے کیا کہو I don't know بہت مشکل سے ہمیں independence ملی تھی پر کیا ہمیں سچ میں independence ملی ہے we women did we really get independence بس اور کچھ نہیں کہنا چاہتی ہو بس بیٹا دیش کے باہر بڑا ہو رہا ہے تھرد سال میں تو ہی بھو تیاری اکرتی ہو تو سو دیکھ ہی نوز انڈیسٹری انڈیپینڈنس کے بارے میں دو اس کے انڈیا کریکولم ہے پر انڈیا میں رہنے سے جیسے انڈیپینڈنس کے سیلیوپریٹ ہوتا ہے یہاں پہ تو پہوتا نہیں ہے اس کو یاد رہے اسی کے لیے میں تھوڑی تیاریہ کرتی ہوں اس وار میں نے تورہ سٹارٹر والے کیے تیرم گا پنی ٹکا اور آلو چاٹ پر پتہ نہیں کیوں اس وار اپنی سمائل نہیں آرہی ہے جو انڈیا میں خاص کر بنگول میں ہو رہا ہے تو بس میں اس کے بارے میں اور کیا ہی کہوں اس سال کی آزادی مردوں کو مبارک اور جس سٹیٹ کی سی ایم خود ایک لیڈی ہے اس سٹیٹ میں تو ہماری رکشہ کی زیادہ ایکسپیکٹیشن کیا جائی سکتا ہے اگر ایسا کچھ ہوتا ہے اس کے اگینسٹ جتنا ہو سکے جلدی اس کی کاروائی ہو اس کی امید اور امید کیوں اس کی حق ہم رکھتے ہی ہیں پر سیڈلی اگزیکلی اس کی اپوزٹ ہو رہی ہے ابھی تک ہمیں آزادی ملی نہیں ہے